رضوال، ایڈ ٹو اٹ کہ کل کچھ چینجز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپارٹ فرم فخر زمان کی جو خبرہ آ رہی کہ پروبی بھی انکلیڈ تو کس کی جگہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ویسے تو جساں ہم کل بھی بات کر رہے تھے اس ٹیم کو اٹھانے کے لیے اب کوئی نہ کوئی آپ کو ایکس فیکٹر دو چاہیے اور ابھی تک جو ٹیم کھیل لی تھی اس ٹیم میں دیکھیں تو آپ کو کوئی ایسا نام نظر نہیں آرہا تھا جو کہ وہ ایکس فیکٹر ایڈ کر سکے تو فخر زمان کی انکلوجن بہتر ڈیسیجن ہوگا اور ڈراب تو فر شور امام کو ہی ہونا چاہیے کہ امام جتنی ڈاڈ بالز کھیل رہے ہیں مطلب ہے اب ساٹھ ستر تو بنا رہے ہیں لیکن اس میں ان کے جو ڈاڈ بالز کا ریشہ اس کی ویسے بہت پریشر وہ ایڈ کرتے تھے دوسرے پلیئر پر فخر زمان عبداللہ شفیق کے ساتھ اوپن کریں تو ان کا آدھا پریشر تو شاید وہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ جو ڈاڈ بال امام کی طرف سے آتی تھی یہ زمان کے ہوتے ہوئے ہیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امام کو ڈاپ کیا جائے گا اور ٹیم کا پریشر آپ کہہ رہے ہیں پریشر ختم ہوگا ٹیم کا پریشر کون ختم کرے گا تو کپتان کو کرنا چاہیے دیکھیں پریشر تو کپتان تو فور شور ہے کپتان کے تو پرفارمنس آنی کیونکہ وہ بہت عرصے سے اوور ڈیو ہے لیکن ہوگا یہ کہ فخر زمان اوپر جا کے بینگ بینگ والا حساب کریں گے کھیلیں گے وہ زتیز لگ گئے تو صحیح ہے نہیں آیا تو پھر اگین آپ اپنی وہی سٹریٹیجی پہ چلے جائیں گے جو آپ چلاتے ہیں پاکستان بھی پاکستان بھی بابر آزم کا پرفارمنس بہت ضروری ہے کیونکہ بابر آزم نے نہیں کیا اور کسی اور کی طرف ہم دیکھتے رہے کہ یار کوئی اور اس ٹیم کو اٹھایا تو وہ بہت مشکل ہو جائے گا اٹھانا تو ٹیم کو کپتان کو ہی پڑے گا جہاں تک رہے انزمام کے بات دیکھیں انزمام خیر چیف سیلیکٹر تو بن جاتا ہے ان کی خود کی پرفارمنس بھی اگر آپ دیکھیں میں وہ بھی ان کا حساب بھی بابر والے ہی ہے کہ وہ بیٹسمن تو اچھے تھے لیکن ان کی کپتانی میں بھی ٹیم کا ہمیشہ برا آل ہی رہا انہوں نے بھی اپنے ٹائم پہ بہت پلیئرز کو سیف کیا چاہے وہ شوہب ملک ہوں چاہے وہ کامان اکمل ہوں جو باہر کا ٹور آتا تھا اس میں شوہب ملک انجرڈ ہو کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ باہر ان سے پرفارمنس نہیں ہوتی تھی ایشیا سے باہر سو انزمام کے بھی بلکل وہی والے مسئلے تھے جو اب اس وقت بابر آزم کے ہیں